بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم عبدالسمت خوکس اور سوڈنٹس آپ لوگ ٹھیک ہوں گے پچھلے لیکچرز بھی آپ نے جو ہے نا اٹینڈ کی ہیں آپ کو انڈسٹینڈ ہوئے ہوں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نیکس لیکچر جو ہے نا آج ہے ہمرا فلو چارڈ گئی ہے وہی ایکزمپلز ہی ہیں لاسٹ لیکچر میں بھی ہم نے ایکزمپلز کو ہی ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس مزید آگے جو ایکزمپلز سی ایکزمپلز سکس فائیو سے آنورڈ جو ہے نا ہم ڈسکس کریں گے ابھی ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس فیفت ایکزمپل میں کیا پوچھا جا رہا ہے اچھا سوری میں ذکر کرنا بھول گیا یہ نائنٹھ ایف کے ایکورڈن جو ہے نا ہمار سیکشن کے ایکورڈن جو ہے نا یہ لیکچر ڈیلیور ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو جو ہے نا اس کو انڈرسٹینڈ کرتے جائیں اور آگے کی طرف جو ہے نا انشاءاللہ ہم پڑھتے جائیں گے ٹھیک ہے تو فائنڈ دا یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے فیفت ایکزمپل ہے فلو چارٹ کی تو فائنڈ دا سم پروڈکٹ اینڈ ایویج آر فائیو نمبرز کہ پانچ نمبرز کا ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے سم بھی فائنڈ کرنا ہے پروڈکٹ بھی فائنڈ کرنا ہے اور ایویج بھی ان فائیو نمبرز کی ٹھیک ہے بڑا سمپل سی کام ہے کہ ہم پانچ ویریابل بنا لیں وہ ای بی سی ڈی ای کے نام سے بھی بنا سکتے ہیں یا جیسے وہ یہاں پہ بنا رہا ہے اینڈ زیرو اینڈ ون اینڈ ٹو اینڈ ٹری اینڈ فور کے نام سے سٹارٹ کیا سب سے پہلے ہم نے فلو چارٹ کو فلو لائن جو ہے نا کنیکٹ ہوئی آگے انپوٹ سمپل سے جو ہمارے پاس کون سا ہے پیرل گرام شیپ میں ہے انپوٹ بھی اور آٹ پوٹ بھی اینڈ زیرو اینڈ ون اینڈ ٹو اینڈ ٹری اینڈ فور یا آپ یہ پانچ ویریابل سپوس کر لیں اگر یہ نہیں کرنا چاہتے آسان کرنا چاہتے ہیں اس کو تو آپ ای کاما بی کاما سی کاما ڈی کاما ای یہ پانچ ویریابل بنا سکتے ہیں سمکن میں زہری بادت جو بھی آپ نے پانچ ویریابل بنائے ہوں گے ان کو آپ آپس میں پلس کے سائن کے ساتھ ایڈ اپ کر دیں ٹھیک ہے جانا پروڈیٹ بھی لینا ہے تو انہی پانچ ویریابل کو جو ہے نا آپ ملٹیپلیکیشن کا سائن سینٹر میں لکھیں ٹھیک ہے یہ اور یہ کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے بس سیمبل کا فرق ہے تو آپ ملٹیپلیکیشن کر لیں اور ایوریج یاد رکھیں یہاں پہ بہت بڑا بک میں جو ہے نا بلنٹر کیا گیا ہے بلکہ میں اس کی جو بھی پوسیبل کریکشن ہے ٹھیک ہے وہ میں یہاں پہ آپ کو جو ہے نا بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس جگہ پہ جو ہے نا ہم جو ہے پلس کا سیمبل جو ہے نا ہم وہ یوز کر لیں گے ٹھیک ہے تو ایوریج جو ہے نا کیسے ہم نے فائنٹ کرنی ہے ایوریج کے لئے یہاں پہ ہم n0 پلس n1 پلس n2 پلس n3 پلس n4 یہ کر کے ڈیوائیڈ کر دیں گے اس سارے جو ہے نا ریزلٹ کو کس میں 5 پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ کسی بھی جو ہے نا مطلب ہے کہ سم کو آپ نے ایوریج لینے ہے تو آپ جو ہے نا سم کی بیس پہ لیتے ہیں ملٹیپلکیشن کی بیس پہ نہیں لیتے ہیں سو ایوریج کا دوبارہ جو ہے نا آپ کریکشن یہاں پہ لگا لیے گا کہ یہاں پہ n0 کے بعد پلس کا سائن ہے کہ n1 پلس n2 پلس n3 پلس n4 اور یہ سارا جو ہے نا ٹوٹل جو ہے ریزلٹ ہے سم کا یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا 5 اچھا آپ ایوریج کو ایسے بھی solve کر سکتے کہ سم کو یہاں پہ سم لگ کے سم ڈیوائیڈڈ بائی 5 کر لیں تب بھی ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ کرنا چاہئے تو سم کو ڈیوائیڈ کر لیں اس یہاں یہاں پہ سم لگ کے سم ڈیوائیڈڈ بائی 5 کر لیں تب بھی یہ ایوریج فائیڈ ہو سکتی ہے print sum جو ہمارے پاس left side پہ تینوں variable جو ہے نا ہے sum product average print sum product abg جو یہاں پہ abg likھا تھا abg average کی representation تھی تو average find کرنے کے بعد average کو print بھی کرا دیں گے اور اسی طرح سے ہمارا جانا flow chart کیا ہو جائے کا stop ہو جائے گا ٹھیک ہے بڑا easy flow chart تھا کہ start and end کی ہمارے پاس oval shape terminal flow lines کی joint جو ہے نا سارے ہوئے joint ہوئے ساتھ input ہم نے پانچ variable لیے ان کو calculate کیا ان کو manipulate کیا ان کا sum find کیا product find کیا every find کی پھر ان کو output کے طور پہ ہم نے print بھی کرا دیا ہے next یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس page پہ ہمیں جو ہے نا to find the area parallelogram کہ اگر ہم نے کوئی جو ہے نا parallelogram کو find کرنا اس کا area find کرنا ہے تو اس کی example آگی ہے example number 6 سب سے پہلے flow chart کو start کریں numbers کی form میں یہاں بھی numbers یہ تھے پہلے جب سے بھی ہم یہ flow chart پڑھ رہے ہیں ہم نمبر سے دیا آ رہی ہیں numbers input کرنے ہیں input base and height base کی value بھی input کرنے ہیں اور height کی بھی کرنے ہیں ٹھیک ہے numeric form میں ہم جانا parallelogram کا physics میں بھی math میں بھی ہم یہ i think so okay math میں یہ parallelogram ہوتی ہے تو وہاں پہ جانا miss کا formula جانا پڑھتے رہتے ہیں کہ base multiplied ہو جاتی ہے height کے ساتھ اور area فائد ہو جاتی ہے mathematics میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو جانا base کو multiply height سے کریں گے یہاں پہ پہلے input values دی ہیں یہاں پہ multiplication کیا ہے یہ ہمارا جانا یہاں پہ کیا calculation perform ہوئی ہے ٹھیک ہے اور calculation perform ہونے کے بعد multiplication کا result area کے variable میں store ہو گیا اس کے بعد فائنڈ کرنا تھا area کا formula لکھ ہے ٹھیک ہے formula لکھ نے کے بعد values ہم نے user نے اپنی مرضی سے post کرنے دوبارہ بتا دوں یہاں بھی user اپنی مرضی سے values let کرے گا جو پچھلا flow chart جو بھی user اپنی مرضی سے جو بھی random order میں دینا چاہیں let دے کہ flow chart کے processing میں یہ put ہو جانی ہے اور پھر اس کے بعد findings کے طور پر یا output کے طور پر یہ تو ہمارے پہلے shape flow chart کی examples اس چیز کی تھی ساری ہماری تھی sequential میں جس کو sequence بھی کہہ سکتے ہیں کہ sequence form میں تھی کوئی conditions use نہیں ہو رہی تھی کہیں بھی کوئی decision making کام نہیں ہو رہا تھا جس آپ دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ true false ہمارے پاس find ہو رہا ہے یا condition true ہو سکتی ہے false sequence میں تھی جو values ہم دیتے تھے ان کی base processing ہوتی تھی اور outputs شو ہو جاتی تھی sequence ہماری 6 examples ہماری 7 آ رہی ہے اس میں condition checking ہے یا decision making بھی کہہ سکتے ہیں یا true false yes no بھی کہہ سکتے ہیں کہ چیک کرنا ہے کہ ایک input ہو گی maybe true ہو maybe false ہو maybe yes کی طرف جائے یا no کی طرف جائے to determine where a given number is odd or even ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا number even ہے یا odd ہے conditional flow chart یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں in the following flow chart ہم یہی دیکھیں گے کہ ہم نے کسی بھی certain condition کو check کرنا ہے either condition will be true or false یا condition true ہوگی یا false ہوگی ٹھیک ہے لیکن یاد رکھیں condition evaluate last ہوگی یا وہ classes سے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ہم idea ہوتا ہے کہ کبھی بھی ہم نے even یا odd number determine کرنا ہے تو اس کے لئے سب سے آسان کام ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی نمبر ہوتا ہے اس کو ہم two پہ divide کرتے ہیں اگر اس کا remainder one آجائے تو definitely وہ odd number ہوگا کرنا ہو ٹھیک ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ number دیں گے اور جتنا بھی آج تک لاکھوں تک number ہے mathematics میں آپ دیکھنے اگر ہم zero one سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک number even ہوتا تو اس next number odd ہوتا ہے five ہمارے پاس odd ہے seven even seven odd ہے eight even ایسے ہم بڑی بیری اس کی طرف چلے جاتے ہیں one thousand two ہمارے پاس even ہے one thousand three ہمارے پاس odd ہے one thousand four even ہے پھر one thousand five odd ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ even odd کا ہمارا یہ پوری counting میں یہ سلسلہ چلتا رہتا کہ ایک number even ہوتا تو next odd ہوتا ہے یا اگر اس پہلے والا odd ہوتا تو next even number ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ یہ دیسیبل پارڈ نہیں ہوں یہ whole number کی base پہ ہم کام کریں گے 10 کو ڈیوائیڈ کیا 2 پہ جب 10 کو 2 پہ ڈیوائیڈ کرتے ہو تو جو بھی ریزلٹ آئے گا ریمینڈر میں like ریزلٹ definitely 10 کو جب ہم 2 پہ ڈیوائیڈ کرتے تو پورا پورا ڈیوائیڈ ہو جاتا تو ریزلٹ ریمینڈر میں 0 آئے گا یہاں پہ نیچے آئیں گے like ریم میں کیا ویلی سٹور ہو چکی ہے 0 اگر ہم کہیں گے ریم کیا ہے ریم میں 0 ہے ریم 0 ریم 0 ہو چکی ریم اچھا یہ ریم نک فارم ہے شار فارم ہے ریمینڈر کی اگر ریمینڈر 0 ہو چکے تو definitely وہ نمبر کیا ہے print n is even n میں ہم اچھا پوچھ رہے تے last time ہم نے connector پڑھ تھا یہاں پہ انہوں نے connector نہیں لگا چاہے تو connector جو ہے بڑا فیزیبل ہے یہاں پہ لگ سکتے ہے تاکہ یہ flow line آکے وہ connector سے arrow کی فارم میں جوڑ جائے اور یہ flow line آکے وہ بھی arrow کی فارم میں یہاں پہ جو نہ ویلیو دیتی تو ہم دیکھتے چیک کرتے ہیں کہ کیا اس کے case میں ریزلٹ گئے گا like up میں 11 n ki value ہے 11 11 کو 11 کا model ہے 2 کے ویزلٹ کیا آجائے گا remainder میں 1 آجائے جائے کیونکہ 5 2010 remainder ہمارے پاس 1 بچ گیا جو remainder میں کیا value store ہوگی temporarily یہاں پہ 1 store ہوگی ہے ریم is 0 کیا ریم 0 ہے no ریم تو ہمارے پاس 1 ہے تو ریم 0 نہیں ہے condition کیا ہوگئی false جس کو ہم no بھی کہتے condition false on ایک بات print n is odd n کیا بن گئے odd number n کیا دیئے تھا 11 value میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ یاد رکھنی ہے جو value میں بتاتا جوں تو وہ print بھی ہوتی جائے n کی value ہم 11 دی ہے 11 ہمارے پاس کون سا number نکلا ہے 11 is odd number 11 ہمارے پاس کیا ہے odd number ہے print 11 is اور یہاں پہ connector لگا ہوا اگر flow لائن آکر joint ہو جائے گئی اور یہاں پہ اس طرح سے flow chart کیا ہو گیا ہے in the above flow chart کہتا ہے کہ اوپر ہمارے پاس flow chart دیا ہوا ہے اس سٹارٹ سٹارٹ کرنے کے بعد ہم نے numeric value دی user نے numeric value اس سٹارٹ دے رہا اس flow chart جو بنا ہوا ہے اس سٹارٹ ہم سب سے پہلے کریں گے user numeric value جو دے گی کمپیوٹر memory میں جائے گی اور کسی نہ کسی name میں store ہو جائے گی اور value divide ہو جائے گی اس پہ two main دام ری ریمینڈر اور اگر آپ نے کلکولیٹ کرنا ہے ریمینڈر کو تو آپ کیا کریں mod فنکشن اس اپلائیڈ تو آپ کیا کرتے ہیں جب ریمینڈر آپ کا آجاتا تو اس پہ کون سا فنکشن اپلائیڈ ہوتا ہے mod کا we perform a conditional operation to check whether n is completely divided by 2 n وہ ہو جائے گی تو اس طرح سے condition یا true ہو جائے گی یا false ہو جائے گی it means that n is even اور n even ہو گیا تو definitely completely leave n ہمارا divide ہو چکے ہے وہ divisible by 2 2 بے divide ہو چکے ہے on the other hand نہیں تو ریم اگر ہمارے پاس if ریم is not 0 conditional means that n is odd تو یہ پتا چلے کہ ہمارے پاس کہ odd ہے تو students آج ہم نے یہ 3 examples میں دیکھیں ہیں hope so you will understand the lecture students یہ carefully کام بھی کرنا ہے اور اس کو سمجھتے بھی جانا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں next lecture میں اور وہاں پر مزید ہم examples کو discuss کریں اللہ حافظ